آن ہو گئی ہے بھرگڑی سکول کا مین انٹرینٹس میں آپ کو لے کے چلوں گا کلاسز میں یہ کسی کے سر پر گر سکتی ہے کب گرے گی معلوم نہیں مجھے عبدالقیوم بھرگڑی صاحب کا ایک میسیج محصول ہوا تھا کسی آپ بننا ہے آپ نے بڑے ہوگے بڑے کیمیل کا فوجی بننا ہے فوجی آن ہو گئی ہے السلام علیکم میرے مہربان میرے قدرتان آپ کی خدمت میں حاضر آپ کے پریزنسو علی منا ہوگا بہت سارے سامین ناظرین بہت سارے ناظرین مجھ سے ریکویسٹیں کر رہے تھے ان میں سے ایک میرے مہترم دوست کی مجھے ریکویسٹ محصول ہوئی تھی کہ سر ذرا بھرگڑی سکول کا وزٹ ضرور کر رہی ہوگا اب مجھے exactly معلوم نہیں مجھے ڈاؤٹ ہے کہ بھرگڑی سکول اسی گلی میں دوستو اسی گلی میں مجھے کنفرم ہو چکا ہے بھرگڑی سکول اور لوگوں سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بھرگڑی سکول کی جو زمین ہے یہ کسی وڈیرے نے جاگیردار نے توفے میں دیکھے کہا یہ جاتا ہے ہم نے بچپن سے یہ سنا ہے کہ چودری وڈیرے جاگیردار کسی زمانے میں بچوں کی تعلیم کے مخالف رہے اس کے پیچھے کیا ریزن کیا وجوہاتی وہ الگ بات ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ سب لوگ ہی خراب کہتے ہیں نا کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی تو کچھ اچھے لوگ بھی ہمیشہ اس دنیا میں موجود رہے ہیں جن کی وجہتے اس دنیا کا نظام چلتا رہا ہے تو یہ والی جو اسکول ہے یہ اس کی جو زمین ہے یہ کسی جاگیردار نے توفے میں دیا چلتے ہیں آپ کو اسکول کا معاینہ کرواتے ہیں وزٹ کرواتے ہیں اور آپ میں سے جو بھی لوگ اس اسکول میں کبھی پڑھ چکے ہیں آپ کو آپ کا بچپن یاد آئے تو ناظرین یہ جو گلی ہے یہ آ رہی ہے اقبال روڈ سے اور راستے میں گرلز ہڈسن اسکول بھی ہے بچیوں کا ہے اور یہ ہے سر بھرگڑی اسکول کا مین انٹرینس مین دروازہ سامنے حلال اہمر ہاؤس ہے اور میں جا رہا ہوں اسکول کے اندر جی تو محترم ویورز میں موجود ہوں اس وقت اسی اسکول میں جس اسکول کے بارے میں مجھے میرے کسی ناظر نے کہا تھا کہ یہ زمین یہ جگہ کسی جاگیردار نے آتیا کی ہے عموماً ذہن میں یہ آتی ہے بات کہ جاگیردار تو سنا ہے تعلیم کے مخالف رہے ہیں لیکن سر دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں جہاں دنیا میں برے لوگ ہیں وہیں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور انہی اچھے لوگوں کے دم سے یہ دنیا آباد ہے تو یہ اسکول یہ بیلڈنگ میں آپ کو کلاسز میں بھی لے کر جاؤں گا لیکن اس سے پہلے میری اسکول انتظامیہ سے منیجمنٹ سے بات ہوئی ہے انہیں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے سر آپ تشریف لائے ہیں ہمارے کچھ مسائل بھی ہیں تو بھرگڑی سکول کو کور کرتے ہوئے میں کچھ ان مسائل کے بارے میں بھی بات چیت کروں گا یہ جو پوری جگہ ہے جس میں تین مختلف اسکول قائم ہے یہ ہے گورنمنٹ بوائز پرائمری سکول بھرگڑی اور سامنے میرے جو اسکول ہے یہ اسکول ایک الگ برانچ ہے لیکن یہ بھی اردو میڈیم اسکول ہے جی پی ایس کہہ رہے تھے وہ اسلامی بوائز پرائمری سکول ٹھیک ہے اور یہ ہے بھرگڑی جو اسکول ہے اس کی ہائی سکول کا سیکشن انیس سو بیانوے میں یہاں پر ایک میڈل اسکول قائم کیا گیا اور اس کے بعد دوہزار چار میں اسے ہائی سکول کا درجہ دے دیا گیا میں آپ کو لے کے چلوں گا کلاسز میں جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس کے لیے میں ڈیٹیل میں بیٹھ کر آپ کے ساتھ بات چیت کروں گا سر لیب کا ہے لیب والا کمرہ کونسا ہے اب میرے ساتھ آئیے گا تو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ یہ والا لیب ہے یہ لیب ہے یہ بند ہے اچھا یہ بند ہے اور یہ لیب ہے سیکھ گوڑ یہ لیب ہے اور میرے ساتھ جو ہیں وہ ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں وہ مجھے معاینہ کروارے ہیں اسکول کی حالت ازار کے بارے میں ٹھیک ہے سر بچوں کیسے ہو دل لگا کر پڑھ رہے ہو آپ کو پتا ہے کہ کل پاکستان کا بوجھ آپ نے اپنے کندوں پر اٹھانا ہے تو اچھا پڑھنا ہے کیا کرنا ہے ماں باپ کا کہنا ماننا ہے اور استادوں کی عزت کرنی ہے ہاں بھئی جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ کچھ مسائل بھی ہیں کچھ ایشیوز ہیں اسکول میں اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ چھت خدا نہ خواستہ یہ کسی کے سر پر گر سکتی ہے کب گرے گی معلوم نہیں اچھا یہ ایک اور سر یہ بند ہے کمرہ ٹھیک ہے ایک کمرہ وہ بند ہے ایک یہ بند ہے دو کمرے بند ہیں تیسرا دو کمرے بلکل بند ہیں یہ بند کیوں ہیں سر اس کی اس کی میں سر سے پوچھ چکا ہوں ہیڈ ماہ صاحب سے میں اسکول کے براندے سہن میں بیٹھ کر دو منٹ کا آپ کا وقت لوں گا اور آپ سے بات شیف کروں گا یہ میں نے سرسری اسکول کا معاینہ کروایا آپ کو ایک کمرے کی چھت بھی میں نے آپ کو دکھائی لیکن صرف ایک کمرے کی چھت ہے آپ کو لگتا ہے ایسا نہیں ہے ایک کمرے کی چھت نہیں ہے یہ ایک سکول کا دوسرا کمرہ ہے اس کی چھت کی حالت بھی مفدوس ہے آپ دیکھ رہے ہیں ماسوم بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں بات وہی ہے کب گرے کس کے سر پر گرے کچھ معلوم نہیں سر مسلسل ہر کمرے کی چھت حالت مفدوس جی تو محترم ناظرین میں نے اسکول کا سرسری معاینہ کروایا اور میں اس وقت زمین پر بیٹھا ہوں میرے پیچھے بوائز پرائمری سکول کی جو بھرگڑی سکول کی بیللنگ ہے وہ ہے بن پڑی ہے با خودت دل دکھا ہے اسکول کی حالت ازار دے ایک ہمارے ویور ہیں بھرگڑی صاحب انہوں نے مجھے میسیج کیا تھا کہ یہ زمین ان کے دادا نے اتیا کی تھی اسکول کے لیے یہ بات میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو چاگیردار ہوتے ہیں یہ تعلیم حاصل نہیں کرنے دینا چاہتے ریزن ایک بہینڈ دا سین بتایا جاتا ہے کہ بھئی چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاری بچے جو ہیں وہ پڑھ لکھ جائیں گے تو بھئی حساب تاب کرنا شروع کر دیں گے ان کی زمینیں کاشت کون کرے گا یہ یہ سننے میں آئی یہ بات لیکن ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ برے ہوتے ہیں کیونکہ اگر سب لوگ برے ہوتے تو یہ جو بھرگڑی سکول کی زمین ہے یہ جس جاگیردار نے اتیا کی ہے تعلیم کے لیے ایسا تو نہ ہوتا نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کچھ برے لوگ ہیں وہیں خصوصا ہمارے سندھ میں اچھے لوگوں کی بھی کمی نہیں بھرگڑی صاحب کا نام میں آخر میں آپ کو ضرور بتاؤں گا میرے پاس کومنٹس میں موجود ہے میرے نام ذہن سے نکل گیا اور تھوڑی سی بدقسمتی یہ ہے کہ سکول کی دونوں بیڑنگوں میں میں گھوماؤں تو مجھے یہاں کی انتظامیاں نہیں بتا پائی کہ زمین کس نے اتیا کی تھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں علم ہوتا ان کے ریکارڈ میں یہ چیز ہوتی کہ اس اچھے بندے کا نام بلکہ اس اچھے بندے کا نام جس نے یہ زمین اتیا کی بھرگڑی صاحب نے اس کا نام تو یہاں لکھا وہاں ہونا چاہیے تھا کسی تختی پر سنہر اور روح لیں لیکن بہرحال یہاں میں نے جتنے بھی کمرے دکھائیں ان کی چھتے مخدوش ہیں اب یہ ویڈیو میں آپ کی خطرد میں پیش کروں گا آخر میں میں اس پہ وائس آور کروں گا اس اسکول کے جو اتیا کنندہ تھے جو ہمارے محترم بھرگڑی صاحب تھے جنہوں نے اس زمین کو اب میرے نام ذہن سے ان کے میں سو رہا ہے اسماعیل صاحب تھے یا کیا نام تھا ان کا میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا وائس آور کر کے تو یہ اس اسکول کی حالت اظہار ہے افسوس ہے بدقسمتی ہے اور جو اچھے لوگ کام کرتے ہیں کچھ اور تو ان کے بارے میں ابتخار عارف صاحب نے کبھی کہا تھا کہ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سہروں نے وہ کرز بھی ہوتا رہے ہیں جو کہ واجب بھی نہیں تھے میں ایک سرسری اسکول کا یہ ہائی سکول کی بیلنگ ہے اس کا معاینہ کرواتا ہوں سامنے گورنمنٹ اسلامی بوائس پریمیر سکول کی بیلنگ ہے یہ فیلحل آپ کو بند نظر آ رہا ہے یہ بیلنگ امارت مفدوش ہو چکی ہے کبھی بھی یہاں کوئی سانیہ پیش آ سکتا تھا اس وجہ سے یہاں کے جو بچے ہیں پریمیری کے جو بچے ہیں انہیں ہائی سکول کی جو بالائی منزل ہے دوسری منزل وہاں پر شفٹ کر دیا گیا ہے تو محترم یہ تھا بھرگڑی سکول کا معاینہ اچھی چیز تو یہ ہے کہ یہ اتیا کسی جاگردار نے زمین کی بہت قابل فخر بات ہے لیکن جو چیز بری لگ رہی ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ سکول کی حالت زہار جو ہے وہ کچھ اچھی نہیں ہے شاید کہ عرباب اقتدار پر ان کے کانوں پر جون رینگ جائے آپ میں سے اگر کوئی بچہ یہاں پڑ کر گیا ہے تو یہ سامنے جو جگہ ہے آپ اسے گراؤنڈ کہلیں سکول کا یا پھر آپ اسے اسیمبلی ہال کہلیں تو یہاں پر کبھی آپ کی بھی اسیمبلی لگی ہوگی ہے نا تو یہ امارت اور یہ جو ہے گورنمنٹ اسلامی بوائز پرائیمری سکول یہ بھی بھرگڑی سکول والی امارت میں ہی فنکشنل ہے لیکن یہ اس اسکول سے الگ ہے تو رسم افتتہ جناب فقیر محمد ویمن صاحب چھبیس پانچ ہکیانوے یعنی کہ بوائز میڈل اسکول بھرگڑی کی اس کی بنیاد رکھی گئی ہے واپس جا رہا ہوں میں تھوڑا دکھی ہوں خوش بھی ہوں اس بات پر کہ یہ زمین کسی نے اتیا کیتی کوئی تعلیم دوست شخصیت نے کسی تعلیم دوست شخصیت نے ان کا نام میں ضرور منشن کروں گا کہیں بیچ میں لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ اسکول کی امارت شاندار ہونی چاہیے تھی لیکن شاندار ہے نہیں اب مجھے نہیں معلوم کتنا فرق پڑتا ہے اس بات سے کہ اسکول کی امارت شاندار نہ ہو تو کیا بچے شاندار تعلیم حاصل نہیں کر سکتے یہ کوئی تیہ بات تو نہیں ہے لیکن فرق ضرور پڑتا ہے کہ بچے ایسے اسکول میں ماں باپ ایسے اسکول میں بچوں کو کیوں ایڈمنٹ کرائیں گے جہاں کی چھتیں گرنے کا ہر وقت خطرہ موجود ہے تو ارباب اقتدار تک ہماری یہ بات پہنچیں نکار خانے میں سنا ہے کہ توتی کی آواز کو سنتا تو نہیں ہے لیکن شاید کہ ترے دل میں اتر جائے میری بات تو ناظرین میں نے بھرگڑی سکول کا ویزٹ کیا ویڈیو آپ ساری دیکھ چکے ہوں گے آخر میں آپ یہاں پہنچے ہوں گے مجھے عبدالقیوم بھرگڑی صاحب کا ایک میسیج موصل ہوا تھا کہ سر ہمارے نانا رئیس حاجی اسماعیل بھرگڑی صاحب نے یہ بھرگڑی سکول والی زمین اتیہ کی تھی ڈونیٹ کی تھی تاکہ یہاں سکول قائم کیا جا سکے میں تو صرف اس لیے گیا تھا تاکہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جہاں ایسے ہیں جو کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے اگینسٹ ہوتے ہیں خلاف ہوتے ہیں وہاں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ بچے تعلیم حاصل کریں اور اس کے لیے اپنی زمین اتیہ دے دیتے ہیں اپریشیٹ تو میں نے اس چیز کو کرنا تھا لیکن وہاں گیا تو صورتحال کچھ الگ قسم کی تھی اسکول کی امارت مقدوش ہو چکی ہے دوہزار چار میں میڈل سے بعد اسے ہائی سکول کا درجہ مل گیا امارت مقدوش ہے اس کی پلاسٹر جو ہے وہ گر رہا ہے ٹیچر صاحبان شکایت کر رہے ہیں اسکول کے جو ہیڈ ماسٹر صاحب تھے جعوید تفیل صاحب وہ کہہ رہے ہیں بھی اسکول کے دو تین کمرے غیر متعلقہ لوگوں کے قبضے میں ہیں پرائمری سکول کی بلڈنگ بلکل بند ہو چکی ہے وہ ہائی سکول کے اوپر والی منزل پر شفٹ کیا جا چکا ہے تو اس طرح کے حالات ہیں ان کے اسکول کی مینٹنس کی اشت ضرورت ہے جہاں میں اس بات کو اپریشیٹ کر رہا ہوں آج کی ویڈیو میں کہ یہ کسی نے اتیا کی تھی ہے اسماعیل بھرگڑی صاحب نے ان کا نام وہاں اسکول پر لکھا ہوا ہونا چاہیے تھا مجھے ان کا نام نہیں ملا ایک پولیٹیشن کی تختی ضرور ملی جنہوں نے دو ہزار انیس سو بیانوے میں اس کو اسکول کی بیلڈنگ کے افتتہ کیا ہوا ہے لیکن اس شخص کی جس نے وہ زمین اتیا کیے سر اس کا نام تو سرخ الفاظ میں جلی حروف میں نمائع کر کے لکھا ہوا ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں لکھا ہوا چلیں ٹھیک ہے خدا تو دیکھ رہا ہے اس کا انہیں عجر ضرور ملے گا لیکن اسکول کی اسکول کی امارت مخدوش ہے اس کے لیے اگر یہ ویڈیو اور بابی اقتدار تک پہنچتی ہے تو سر اس کی طرح بھی توجہ دیجئے گا اسکول میں بچوں کی حاضری کم ہو رہی ہے کیونکہ اسکول کی بیلڈنگ گھرنے کا خطر ہے میرے ساتھ میں یہاں پارک میں موجود ہوں سیٹلائٹ آن گراؤن نمبر دو میں آخری باتیں یہاں ریکارڈ کر رہا ہوں تو میرے ساتھ کچھ بچے جو پکنک بنانے آئے ہوئے ہیں کسی پرائیویٹ اسکول کے بچے ہیں بچوں اب آجو پیچھ آجو آرام سے کیمرہ نہیں گرا دینا بیٹا آرام سے آو آرام سے آو یہ ہے قوم کا مستقبل یہ کسی اور سکول کے سٹوڈنٹ ہیں بھرگڑی سکول کے نہیں ہیں لیکن یہ یہاں چونکہ موجود تھے تو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آج اگر آپ انویسٹ کریں گے ان بچوں کی تعلیم و تربیت پر تو کل یہ پاکستان کے مہمار ہیں یہ پاکستان کو بنائیں گے سجائیں گے سماریں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے کروگے بچوں پاکستان کا نام روشن کرنا ہے آپ نے کیا بننا ہے آپ نے بڑے ہوگے بڑے کمیل کو فوجی بننا ہے آپ کو کیا بننا ہے بیٹا فوجی آپ کو آپ کو بھی فوجی آرمی آرمی ڈاکٹر نہیں بننا کسی نے ڈاکٹر آپ نے ڈاکٹر ڈاکٹر پائلٹ بننا ہے نہیں پائلٹ نہیں بننا کسی نے بیٹا آپ نے ڈاکٹر تو بھئی یہ قوم کے بچے ہیں اسکولوں کی حالت ازار بہتر کیجئے تاکہ ہم اچھے مہمار پیدا کر سکیں آج کی ویڈیو سے آپ کو پریزنٹر علی منور آپ سے اجازت چاہتا ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا السلام علیکم